سٹرکچرڈ سی پروگرام اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک سی پروگرامنگ میں کیسے کچھ ریڈ کرتے ہیں کیسے اس کو سم لکھتے ہیں یہ دیکنڈیشن لگانی ہے تو کیسے لگاتے ہیں ایجیسٹ فارم دیکھیں اس کے کچھ ایکجام پلس دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پروگرامنگ میں ایک ریل سٹرکچرڈ پروگرام کیسے بناتے ہیں تو اس میں ہم شروعات میں if دیکھیں گے if else دیکھیں گے nested if دیکھیں گے while repetition دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں algorithm algorithm کیا ہوتی ہے تو کوئی بھی algorithm algorithm کیا ہوتی ہے کوئی بھی problem جب ہم شول کرتے ہیں تو وہاں پر ایک special order میں ہم کچھ steps لکھتے ہیں اور یہ لکھنے کا pattern ہے اس کو algorithm کہتے ہیں یا ہم اس کو دوسری طریقے سے کہہ دیں یہ problem کو solve کرنے کا ایک طریقہ ہے procedure ہے جو کچھ actions سے پورا کیا جاتا ہے اور ان کا actions کا order جو ہے ان کا کرم جو ہے وہ مہتوپون ہوتا ہے اسی کرم میں اس کو execute کیا جاتا ہے اس کا کام کیا جاتا ہے اس کو algorithm کہتے ہیں جس کرم میں جس order میں action کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی مہتوپون ہوتا ہے یہ کس طرح سے مہتوپون ہے اس کے لئے rise and sign algorithm لیتے ہیں جیسے ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کیسے اپنے کاری علم میں جاتا ہے اپنے office میں جاتا ہے اس سے related ایک problem لیکھتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھ کر اپنے کاری علم میں جاتا ہے تو اس کے لئے algorithm کیا ہوگا کیسے وہ کاری اپنے office جائے گا تو کس طرح سے جائے گا ایک algorithm ہم لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے گا اپنے پائیزہ ماہ جو پہن رکھا اس کو اترے گا جو گھر پہ سوتے سمیہ جو بستر پہن رکھے ان کو اترے گا نہائے گا اس کے بعد میں ساور لینے کے بعد نہانے کے بعد میں سریع شکھا کر ڈریس پہنے گا اور پھر break fast کرے گا ناستہ کرے گا اور کار میں بیٹھ کے اپنے کاری اسطل پہ چلا جائے گا اسی کا دوسرا روپ دیکھتے ہیں ایک بندہ صبح اٹھے گا وہ پائجام پہ جو بھی رات تری کی بستر ان کو اٹھائے گا پھر ڈریس پہنے گا جو اسے آفیس میں پہن کر جانا ہے اس کے بعد میں ساور لے گا اس کے بعد میں بریک فاست کرے گا اور کار پول کر اپنے کام پہ چلا جائے گا یہا پر ہم دیکھتے کہ step 3 اور 4 کو change کر دیا ہے left سایڈ سے رائٹ سایڈ میں جائیں تو step 3 اور step 4 کو change کر دیا اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ پرشن ہوتی جائے گا وہ بندہ آپ 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 ساور لیتی اور ساور ڈریس پہنے کے بعد لیتی اس لئے اس کی ڈریس گلی ہو گئی ہے اور وہ گلی ڈریس میں آیا اور پھر چلا جائے گا یہ ہے order change کرنے کا فرق difference تو algorithm مطلب ہم اس میں ہر کسی order میں ہر کسی کرم میں actions نہیں لے سکتے اور جس order میں ہم اپنے statements کو اپنے واقعوں کو رکھتے ہیں مطلب actions کرتے ہیں یہ computer program میں اس کو program control کرتے ہیں مطلب program میں کون action کہا لینا ہے اس کو program control کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی action لینا ہے تو ان کا order بہت ہی مہت پور نائے program لکھ رہے ہیں تو کون سی لائن کب لکھ نیچے اور نیچے لکھ لکھ پر اس کا meaning completely change ہو جائے گا ہمیں جو result ملتا ہے وہ completely غلط مل سکتا ہے تو اب اس کے لئے کچھ اور جروری چیزیں دیکھتے ہیں تو pseudo code pseudo code is pseudo code is artificial and جو بھاسا یہاں میں لکھ رہا ہوں انگلیس لینگویج میں انگلیس کہہ دیں ہم اندی میں لکھیں اندی کہہ دیں جس میں بھی لکھ رہے ہیں وہ لینگویج اور پروگرامنگ لینگویج کی مکچر ہے جو ایک صدران الگوریتم لکھتے ہیں وہ پروگرام جو لکھتے ہیں جیسے سی پروگرامنگ لکھ رہا ہوں تو سی پروگرامنگ والے میں ان کا دو مکسٹ فارم ہے جو صدران اپنی جس لینگویج میں جس باسا میں بات کر رہے ہیں اس میں بھی اس کو پولو کر رکھیں اور اس کو 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 کوڈ میں لکھیں تو بھی لگ بھائی سائی لکھ سوڈ کوڈ کچھ لوگ سوڈ کو کوئی الگردم بھی بول دیتے ہیں جو تھوڑا سا غلط ہے یہ سوڈ کوڈ جو ہے وہ پروگرامنگ نہیں ہے یہ ہمیں پروگرام کی اسٹرکچر کی بارے بتا دیتا ہے جب جیسے ہم پروگرامنگ سیکھ نے لگیں گے تو اپنے دماغ میں سوڈ کوڈ آٹومیٹکلی بننے لگ جائے گا کیونک ایک پروگرام لکھنے کے لئے ہمیں ایک الگردم کی جرورت پڑتی ہے اپنی الگردم ہم لکھ چکے ہیں تو بعد میں سیک سٹیٹمنٹ آنے چاہیے سٹیٹمنٹ سی ہمیں سمجھ ماتے ہیں تو ہم سوڈ کوڈ مطلب اس کا ایک سوڈ کوڈ دیکھتے ہیں تو ایک ہمیں کچھ مارکس پڑھنے ہیں کسی سٹوڈیٹ کے کتنے مارکس آئیں جیسے یہاں ایک جامپل میں لیا ہے اس میں سکسٹی لیا ہے کہ سکسٹی مارکس آتے ہیں تو وہ پاس انیتہ فیل سکسٹی مارکس ساٹھ انک ملنے پر سفل انیتہ سفل ہم کیا کریں گے تو سوڈو کوڈ میں یہ اوپری اوپر لکھا ہے int grade or read students grade this is not a part of pseudo code this is not a because pseudo code میں وہ part execute ہوتا ہے یہ definition ہے definition اس میں نہیں آئے گی reading part اس میں نہیں آئے گا pseudo code میں آئے گا نیچے پورا part یہ اوپر part میں دیا ہے ہم declare کر رہے ہیں ہم grade کو کیونکہ ایک program میں declare کرتے ہیں اور پھر اس کو read کرنے کی instructions ہے pseudo code میں واقع part ہے جس میں ایک if selection statement ہے جو select کرتا ہے کہ event کو yes کہنا ہے no کہنا ہے اس کے بعد میں condition yes کہتی ہے تو فیصلہ لے گا اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد میں کچھ اور بھی ہم نے اس program کرنے ہو کا ہے shadow code میں لکھا ہے تو وہ بھی یہ کر لے گا جیسے ہم نے print a new line مطلب new line میں جانے کے لئے print statement دے رہے اس کا execute کر دے گا اب بات کرتے ہیں control structure control structure تو یہ پر کچھ summary لکھی ہے اس کو one by one دیکھ لیتے ہیں تو ایک program لکھا ہے جس میں left side میں numbering دی ہے line number کو denote کر رہا ہے line number one line number two and so on number normally line number is order denotes کسی بھی line میں کچھ لکھا ہے تو اس میں کیا execute ہوگا سب سے پہلے کیا execute ہوگا جیسے پہلی line میں printing some number یہ comment ہے تو پہلے comment execute ہوتا نہیں ہے تو یہ ignore ہو جائے گا بعد میں pre processor command line execute main function میں جائے گا integer i declare اس کے بعد میں prompt کرے گا give an integer to the user جو user اس program کو run کر رہا اس کو prompt کرے گا اس کے بعد user جو value دے گا اس کو read کرے گا اس کو store کرے گا اس پیس اور new lines کو ignore کیا جاتا ہے اس پروگرام میں میں تو 7th line کو ignore کرے گا add line میں پھر user نے value دیا اس کو print کرے گا اور 9th line میں کچھ نہیں لکھا ignore کرے 10th line میں لکھا double of the given number اس کو print کر دے گا جہاں پھر 2 star i i value جو بھی دیا user نے اس کا double کر print کر دے لکھ دیا go to label 1 اور 9th number line میں label 1 colon لگا دیا یہاں colon ہے یہاں semi colon نہیں جس میں بھی colon لگا وہ ایک طرح کا label ہوگا یا case ہوگا special ہوگا something different تو یہاں پر نیچے comment لکھا various statements enable you to specify that the next statement to execute maybe other than the next control یہاں پر control کو transfer دیا گیا پہلے 6 number line میں IQ read بھی 7 number line خالی 8 number میں لکھا لیکن 7 number line میں go to label 1 تو label 1 جہاں لکھا ہے وہاں چلا جائے گا 8 number line یہاں completely ignore جائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے اور no number line میں کیا لکھا وہاں چلا جائے گا اس طرح کا جو statement ہے وہ control دیتا ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈائریکٹ لے جانے کا اور اس طرح سے ہم ایک step کو چھوڑ سکتے ہیں کچھ steps کو repeat کر سکتے ہیں کئی طرح سے control کر سکتے ہیں go to statement کو پروگرامی کمپلیٹلی ڈسکریج کیا جاتا ہے جتنا کم ہو اتنا کم کام میں لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک ریڈیبیلیٹی بہت ورسٹ ہے بہت خراب ہے اور کئی بار انفینیٹی لوپ میں پچھا دیتا ہے جس دیبک کرنا جس کو صدار بہت مشکل ہو جاتا بڑے پروگرام میں اس لئے goto statement جتنا کم ہو سکے اتنا کام ملے کوشش رہے گی کی goto statement c پروگرام میں کام نہیں نہ لو تو اس لئے ہم اور طریقے دیکھیں گے کی ایک structured پروگرام میں goto statement کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں اس سے پہلے goto statement میں جس میں infinity loop جیسا کچھ بنے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ پر ایک پروگرام ہے جس میں ایک condition کے ساتھ goto statement لکھا ہے یہ table of 5 print کرے گا table of 5 پرنٹ کرے گا label 1 لگا ہے label کو ignore کرتا ہے جب تک کوئی goto statement ہے کسی طرح سے اس پر نہیں پہنچ چاہے جاتا اور پھر یہ print کرے گا i star 5 iq value 1 دی تھی 5 print new line iq value increase 2 check iq 11 سے کم ہے تو label 1 کے پاس چلا جائے گا 10 print کر دے گا اس طرح سے ڈب تک iq 11 نہیں ہو جات print کر جائے iq 11 ہوت i i am out because i equal to 11 print کر دے اور اس طرح سے ہم یہ output دیکھ سکتے ہیں یہ جیسا پہلے ڈب ایسا ہی ڈب ایک سائید میں رکھ دیتے ہیں اور اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ i less than 11 جو لکھ آئی دی ہے اس میں کوئی گڑڑ ہو جاتی تو چھوٹا پروگرام ہے گڑ بڑ دیکھ جاتی لیکن یہاں پر چھوٹی سی بھول اس لوب کو انفینیٹ لوب بنا دیتی اور یہ چھوٹا پروگرام ہے بڑا پروگرام تو ایسی گلتی کو ڈھومنا بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں انڈیٹیشن بھی نہیں ملتا اب ہم اس گو ٹو سٹیٹ منٹ کو کیسے اٹھائیں ایک پروگرام میں اس کو دیکھتے ہیں ہم کی اس میں کیسے کلیر ہوگا دی بگ کرنا آسان کیسے ہوگا موڈیفائی کرنا اس کو آسان ہوگا اور وہ بگ پری کیسے ہوگا اس میں بگ کیسے نہیں کام ہوگی یہ ہم دیکھیں گے تو یہ پہلی چیز ہے کہ اس طرح کی structure ہم نہیں دیتے ہیں تو c statements ایک کرم میں ایک انو کرم میں اوپر سے نیچے execute ہوتے ہیں main function میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے execute ہوتا ہے اور actions پورے ہوتے ہیں control structures تو اب control structures کے بارے میں دیکھیں تو control structures sequence selection and repetition مطلب کون سا نکرم چلانا ہے selection کیا دینا ہے کب تک وہ چلے اور کہا سے repeat کہا تک repeat کرنا ہے یہ تین اس کے part ہیں تو first ہم ایک flow chart سمجھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے flow chart اور algorithm سے کیسے یہ related ہوتا ہے اور اس کا جو بھی سیمبل سے ان کا purpose کیا ہوتا ہے تو flow chart ایک graphical representation ہوتی ہے algorithm کی algorithm ہم لکھ رہے تھے simple sentences میں لکھتے ہیں flow chart کی جب بات آتی ہے flow chart کو diagram سے denote کیا جاتا ہے کچھ چتروں سے بنائے لکھا جاتا ہے اور وہ چتر ہر چتر کا ایک اپنا meaning ہوتا ہے اس کے انصار چتر دیکھ کہ ہم آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہا بھی جاتا ہے کہ چتر جاروں سبدوں کے شماعہ ہے اس لئے چتر بنا کر diagram بنا کر ہم سمجھیں کسی چیز کو تو اس کو سمجھنا آسان ہو جلدی سمجھ سکتے ہیں اس لئے ہم کچھ دیکھتے ہیں تو C programming میں جیسے یہاں دو ellipse دکھائے گئے ہیں ایک arrow نیسان چند دکھائے گیا ہے arrow sign دکھائے گیا ہے ایرو sign کو بعد دیکھیں گے یہ flow کو denote کرتا ہے جو start اور end دو ellipse درگ ورث درگ یا end دکھائے تو اس کو denote کرنے کے لئے ellipse کام میں لیا جاتے ہیں اس کے بعد میں سمان ترچہ تربوچ جو input اور output کے لئے کچھ بھی user دوارہ input دیا جا رہا ہے یا کچھ print کر رہے output دے رہے ہیں تو اس میں کام ملیا جاتا ہے اس کے بعد میں rectangle تو کوئی بھی process کو کیسے denote کر رہے process مطلب سے ہم کچھ kelion کر رہے ہیں کچھ initialization کر رہے ہیں کچھ expression لکھ رہے ہیں اس طرح کوئی vence لکھ رہے ہیں کچھ گھنائے کر رہے ہیں کچھ prorambic maan دے رہے ہیں کنی چروں کو تو وہ سب process میں آتا ہے اس کو آیت میں لکھ رہے ہیں اس کے بعد میں ہے circle circle connector کا کام کرتا ہے جیسے ہم کوئی process ہے اب اس process کو ہم یا تو اپنے اس page میں پورا نہیں کر پائے یہ on page connector بولتے ہیں اس کو on page connector مطلب کوئی بھی page ہے اس میں کوئی process لکھ رہے ہیں ایک جگہ آکھ ہمیں ہوتا ہے کہ process repeat کر نہیں لیکن جگہ اس طرح سے ہمیں پھنے پہ نہیں ملی بناتے سمجھ کہ اس کو آگے تک دکھا سکے تو ہم ایک circle پہ end کر دیتے ہیں اور اس circle میں کوئی نام لکھ کے جہاں اس کو آگے کی سمجھ تربوش ڈائمن سیف اسے ہم denote کرتے ہیں ڈیسیزن کو تو ڈیسیزن میں ہمیں کمپیریزن کرنی ہے ہمیں یس نو کا ڈیسیزن لینا ہے جیسے کوئی ایکسپریشن لکھ دی وہ ایکسپریشن یدھی true اور false کہہ رہی ہے یس یا نو کہہ رہی ہے تو اس طرح کمپیریزن لینا ہو کی یدھی وہ کنڈیشن یس کھے تو یہ کام کرنا ہے نو کھے تو دوسرا کام کرنا ہے اس کو ہم ایک ڈائمن سے ڈیناوٹ کرتے ہیں پری ڈیفائن پروشیس سنگ یہ ایک ریکٹینگل ہے جس دونوں سائیڈ میں سنگل کی بچار ڈیبل لائن بنی میں ہیں تو وہ کوئی بھی پری ڈیفائن پروشیس ہے اس کو انکلوٹ کرنے کے لیے جیسے کوئی user ڈیفائن الگ سے پروگرام ہے فنکشن ہے یا کوئی پری ڈیفائن فنکشن ہے کچھ پروشیس ہے جو بہت سمپل ہمیں مل گئی ہے کہیں اور سے تو اس کو دینوٹ کرنے کے لئے ہم اس طرح کا ڈائیگرام کام میں لیتے ہیں اس کے بعد کمنٹ کچھ بھی یہ اپن ریکٹینگل کی طرح ہے جیسے ایک سائیڈ سے اپن رکھ دیا تو ہمیں کہیں بھی کام میں لینا ہو کوئی کمنٹ لکھ نہ ہو اس پروگر میں کمنٹ ہم نے دیسکس کیے اسی طرح کوئی ڈیٹیل دینی ہو اس کو اور اچھے سمجھنے کے لئے تو ڈوٹ 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 سے کنیکٹ کر اس کو ایک طرف سے کھلا چھوڑ دیا جبتا ہے جس ڈائریکشن سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کے الگ ڈائریکشن سے کھلا چھوڑ دیا جبتا ہے جیسے یہاں پر کنیکٹ دکھائیں گے تو لیپ سائیڈ میں ڈوٹ 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 دکھائیں گے رائٹ سائیڈ میں یہ پورا کمنٹ یہاں لکھ دیں گے جاں کمنٹ لکھا ہے اور اس کے بعد میں کچھ ایرو دکھائے ہیں تو ایرو ڈیناٹ کرتے ہیں فلو ڈائریکشن کو جو بھی فلو ہو رہا ہے جیسے پچھے دائیگرام میں دکھائی تھا اوپر نیچے دائیں جو بھی ایرو کی ڈائریکشن دکھاتی ہے فلو چارٹ کی فلو ڈائریکشن کو کی فلو چارٹ میں ہم کدھر سے کدھر جا رہے ہیں اس کے بعد میں ایک اور دکھائی یہ ہو ہے دوکیمنٹ انپوٹ آؤٹپوٹ تو کئی بار ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کچھ بھی ریڈ کرتے ہیں کچھ بھی رائٹ کرتے ہیں تو ہم ڈائریکل یوزر سے انٹریکٹ نہ کر کے کسی فائل سے ریڈ کرتے ہیں یا کسی فائل میں رائٹ کرتے ہیں تو اس کو اس طرح کے سائن سے ڈین کیا جاتا ہے اس کے بعد میں off line connector off line off page connector off page connector کا مطلب ہے ہم جس page میں لکھ رہے ہیں جس پنے میں لکھ رہے ہیں یا جس screen پر لکھ رہے ہیں وہ complete ہو چکی ہے اب اپنے flowchart کو flowchart بڑھا ہے اس لئے اور کہیں سے connect کرنا ہے تو ہم corresponding direction کی طرح کرتے ہو اس طرح کی ڈائیگرام سے denote کر لیتے ہیں اور اس کو off page دوسرے page میں یہاں سے start کر 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 دیتے ہیں اس طرح سے اور بہت سارے سیمبل flowchart میں کام میں لیا جاتے ہیں اور ہم ان کو بھی دون سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب اتنے ڈائیگرام اپنے لئے sufficient ہیں تو ہم اب اتنے ہی دیکھ رہے ہیں اب ایک flowchart بنا کے دیکھ ہے جس میں پہلے ایک process start کی جاتی ہے بعد میں flow line نیچے کی طرف دکھ رہی ہے یہ grade read کی جاتی ہے اس grade کو compare کی پچاس کے برابر یا زیادہ ہے 50 سے ڈائیگرام یا equal ہے greater than or equal to 50 ہے تو یہ condition true ہوگی true ہوگی تو print کرے گا past اور true نہیں ہوگی تو false اور بعد میں ایک circle سے جوڑ دیا ہے مطلب آگے کچھ اور process ہم دے سکتے ہیں process کا end نہیں دیکھا اس کیلئے سی پروگرام پروگرام لیکن گی تو ایک سمکل سا پروگرام ہوگا جس میں scan کیا جائے گ کو اور if میں greater than equal to 50 لکھا جائے گا print کیا جائے گا past یہ ہے if selection statement جو یا تو کوئی بھی ہم ایکشن دیتے ہیں اس کو perform کرے گا یا اس کو skip کردے گا یادی وہ true ہے تو اس کو perform کرے گا یادی وہ false ہے تو skip کردے گا اور یہ پر یہ condition پوری ہونے کے بعد میں جو بھی action دیا جائے گا وہ یہ کرے گا یہ select یا ignore کا کام کر رہا ہے اب ہم دوسرا example لے رہے ہیں جس میں select true ہونے پر بھی کچھ ایکشن لے گا فالس ہونے پر بھی لے گا پچھلے example میں true ہونے پر یہ past print کر رہا تھا فالس ہونے پر کچھ نہیں کر رہا تھا لیکن اس flowchart میں ہم دیکھتے ہیں true پر past پر 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 کر رہا ہے اس پر ساتھ میں else آ جائے گا اور اس طرح سے if کے body میں print past لکھ لکھ دیا مطلب یہ جو if else selection statement جو ہے وہ true ہونے پر ایک کوئی action perform کرے گا اور false ہونے پر دوسرا action perform کرے کون سا perform کرے گا جو ہم نے اس کو کہا ہے وہ perform کرے گا اور یہ جو if else کا kombination ہم نے لیا ہے اس کو double selection statement بولتے ہیں کیونکہ یہ true اور false دونوں میں کچھ نہ کچھ select کر رہا ہے true میں ایک action لے رہا ہے false میں دوسرا action لے رہا ہے مطلب یہ دونوں میں کچھ selection ہو رہا ہے کوئی بھی free نہیں جا رہا جیسے پچھلے example میں false میں وہ ignore کیا جا رہا تھا یہ ignore نہیں ہو رہا ہے false اس لئے اس کو double selection statement بولتے ہیں یا if else statement بولتے ہیں اب ہم کوئی example consider کرتے ہیں ایک ایسا example consider کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک question ہے اس میں negative marking ہو رہی ہے اور اس میں جیسے a b c d اس طرح سے ہمیں option ملے ہیں correct answer اس کا c ہے اب یہ صحیح کسی نے اتر دیا ہے answer دیا ہے تو اس کو three marks ملیں گے غلط answer کے لئے minus one ملے گا attempt نہیں کرنے کے لئے minus zero ملے گا ایک سے زیادہ attempt کرنے کے لئے minus one ملے گا یہ اس طرح سے کیا جائے تو یہ ہم ایک اس کا flow chart بناتے ہیں read answer insert answer condition میں ڈال دیا answer اب یہ answer a b یا d ہے تو اس کو minus one marks دیا جائے یہ answer c ہے تو اس کو three marks دیا جائے answer نہیں دیا تو zero marks دیا جائے اور یہ کوئی اور condition ہے جیسے ایک سے زیادہ answer دے دیا ہوں اس طرح کوئی condition ہو تو اس میں minus one marks دیا جائے اور بعد میں آگے کی process کی جائے یہ اس کا flow chart ہے اس کو بولتے ہیں switch selection statement جو ایک ساتھ دو سے بھی زیادہ actions perform کر لیتا ہے یہ depend کرتا ہے کی expression کی value کیا ہے اس کو ہم switch statement بولتے ہیں جو multiple selection statement بولتے ہیں کیونکہ یہ ایک ساتھ بہت سارے actions لے سکتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے بعد میں اس کی study کریں گے آگے کی ویڈیوز میں آگے کی ویڈیوز میں ہم اس کی study کریں گے اب ایک اور example لیتے ہیں flow chart کا جس میں ایک process start کی جاتی ہے n0 نام کا ایک variable read کیا جاتا ہے ایک variable i کو value one assign کی جاتی ہے اسے بعد میں ہم selection میں چلے جاتے ہیں جہاں پر i less than equal to 10 کی condition ہے یہ دی condition true ہوتی ہے obviously i کی value only ہے تو condition true ہوگی تو n equal to i times n0 کر دیا جاتا ہے i کی جو value ہے اس کو n0 سے multiply کر دیا جاتا ہے اور اس کو print کر دیا جاتا ہے اسے بعد میں i کی value میں increment کیا جاتا ہے اور واپس اس process کو repeat کیا جاتا ہے تو یہاں ایک looping بن گئی ہے یہ جو ہے یہ جو presentation ہے یہ جو flow chart ہے وہ ایک looping کو denote کر رہا ہے looping ہم تین طرح کی دیکھیں گے 4 while and do while یہ جو looping ہے وہ 4 statement کو denote کرتا ہے ہم دیکھیں کس طرح سے کرتا ہے تو c programming میں یہ دی c program لکھیں تو یہاں پر یہ 4 لکھا ہے i equal to 1 ہے یہاں i equal to 1 کیا تھا مطلب یہ initially یہ کام کرے گا اس کے بعد میں condition i less than equal to 10 لکھا ہے یہ condition ہے condition yes کہے گی تو یہ n equal to i times n0 کرے گا i times n0 کرے گا اس کے بعد میں n کی value print کرے گا اور بعد میں increment کے پاس آئے گا اسے بعد واپس condition کے پاس آئے گا اور اسی طرح کی looping یہاں for loop میں c programming میں ہوتی ہے اس بار تھوڑا سا change کیا ہے پچھلی بار i equal to i plus 1 کہیں اور تھا اس بار اور i equal to i plus 1 ٹھیک اس کے بعد کیا جاتا ہے جہاں n equal to i times n0 کیا تھا اس کے جسٹ بعد میں i equal to i plus 1 کیا جاتا ہے بعد میں n کو print کیا جاتا ہے یہ جو ڈی پیٹیشن سٹیٹمنٹ ہے ڈی پیٹیشن سٹیٹمنٹ ہے اس کو ڈی پیٹیشن سٹیٹمنٹ ہے اس کو ڈی پیٹیشن سٹیٹمنٹ بولتے ہیں کیا گیا ہے اس میں پہلے n کی ویلیو کی الیٹ کی گئی ہے i کی ویلیو 1 کرنے کے بعد میں n کی ویلیو i times n0 کی گئی ہے i کو ایک سے increase کیا گیا ہے پھر n کو print کیا گیا ہے پھر condition میں بیجا گیا ہے اور condition یہی true کہتے ہیں پھر سے یہاں سے repeat کرنا ہے پھرسٹ ٹائم جب ہم آئے ہم بینہ کسی condition کے print کر دیا ہم نے اور بعد میں second round یا آگے کی rounds میں condition نکل رہے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں do while statement اس کو بولتے ہیں do while statement اس کے comparable c program اس میں پہلے جہاں condition لکھ رہے ہیں while لکھ رہے ہیں اس looping کے ختم اور نگزگے لکھ دیا تو یہ next round لگائے گا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا آگے کچھ statement ڈیپینڈ پہ ہم نیکسٹ کنڈیسن بھی دے سکتے ہیں اس کے نیکسٹ کنڈیسن 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 ان کی نیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایک پہ ایک لگا سکتے ہیں the if selection statement اب یہ if جو selection statement پہلے اس کو سمجھتے ہیں یہاں پر کچھ sentences لکھے ہیں جن کو ہم آگے دیکھتے ہیں یہ ایک flow chart ہے جس کو ایک circle سے start کیا گیا مطلب اس میں کچھ processing پہلے ہو چکی ہے بعد میں ایک condition دی ہے condition ہے کہ grade greater than 50 ہے greater than or equal to 50 ہے تو یہ true ہوگا تو یہ past print کرے گا fail ہوگا تو نہیں print کرے گا ignore کرے گا اس کے بعد میں واپس ایک connector دیا ہے مطلب آگے اور بھی process ہو سکتی ہے c program میں اس کو لکھے ہیں تو if grade is greater than or equal to 50 print past اتنا ہی لکھیں گے اور یہ جو ہے grade greater than or equal to 50 یہ selection structure ہے جو کچھ ایکسن ہم لے اس سے پہلے condition کو ڈینوٹ کر رہا ہے یہ دیسیزن سیمبل میں رکھا جاتا ہے جیسے ہم ڈائیمنڈ میں ڈائیمنڈ میں ڈائیمنڈ میں ڈیسیزن سیمبل کی طرح کام میں کام میں لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ایکسپریشن رکھتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے grade greater than or equal to 50 لکھی ہم کوئی بڑی ایکسپریشن بڑا بہنجک بھی لکھ سکتے ہیں اور اس پہ بھی condition اس میں بھی condition لگا سکتے ہیں سیارت یہ ہے کہ یہ condition yes یا no یہ condition yes یا no یہ true یا false یہ true یا false نہیں ہے تو بھی ہم کام میں لے سکتے ہیں لیکن نورملی ایسا رکھا جاتا ہے یہ true یا false اور true اور true یا false میں آگے کیا ہے کرنا ہے فلو لائن ہمیں بتائے گی اور فلو لائن یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیسیزن سیمبل اس سے دو فلو لائنس نکلیں گی جیسے یہاں انپوٹ میں ایک فلو لائن آرہی ہے یہاں پر دو فلو لائن باہر نکلیں گی جو ہم یہاں سے ڈیسیزن لیں گے جو ایک true کیا ہے اور ایک false کی ایک ہے جس میں ہم نے true لکھا ہے وہ denote کر رہی ہے جو بھی condition ہم نے دی ہے وہ true ہے یہ true فلو لائن کو فلو کرے گا یہ condition یا expression جو بھی لکھی فلو لائن کو فلو کرے گا اور یہ جو ڈیسیزن ہے وہ اس ایکسپریشن کے بیس پر لیا جائے گا true لینا ہے یا false یہ کنڈیسن ہمیں بتائے گی یہ جو ڈیسیزن 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 پہلے پہلے دیتی اور x ڈیسیزن یا ہم نے 0 لکھ دیا یا ڈیسیزن یا ڈیسیزن پہلے میں پہلے 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 سی جیسے لیدی انٹیجر یا فلوٹ کوئی بھی نمبر تو اس کو یس ماننا جائے گا یا تریو ماننا جائے گا ایسا سی پروگرامی میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیسیزن تری میں یا اپ سٹیٹمنٹ میں جیرو کے علاوہ کچھ بھی لکھا تو تریو ماننا جائے گا صرف جیرو کو فالس ماننا جائے گا اور اس طرح سے جو اف سٹیٹمنٹ ہے اس کو سنگل اینٹری سنگل ایکجٹ سٹرکچر کا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک بار کنڈیشن اس میں انٹر کرتا ہے اور ایک بار ہی اس سے نکلتا ہے اس سے فالس والا تو اگنور ہو گیا تو تو میں اس سے نکلا اور بعد میں آگے کے ایکسن لیتا ہے ایک بار اندر آیا اور نکل گیا اف ایلس سلیکشن سٹیٹمنٹ اف ایلس سلیکشن سٹیٹمنٹ اس میں کچھ سمریز دی گئی ہے سمری دی گئی ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں تو ایک اب نیا فلو چارٹ بنیا ہے جس میں ڈیسیزن گریڈ 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 دین فٹی ہے ٹو پہ یہ پاسٹ پرنٹ کر رہا ہے فالس پہ پہ پہل پرنٹ کر رہا ہے اور بعد میں آگے کے ایکسنز کے لیے کنیکٹر سے کنیکٹ کر دیا گیا کمپریڈ بل سی پروگرام لکھے ہیں تو یہاں اف گریٹر دین گریٹر دین اکول ٹو فائی پرنٹ پاسڈ ایلس میں پرنٹ فیل اس کو ایک اور بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ جو ساری لائنیں لکھی ہیں ان کو ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں پرنٹ پرسینٹیج ہے اس کا مطلب یہاں ایک سٹنگ پرنٹ ہوگی نیو لائن مطلب نہیں لائن میں چلا جائے سٹنگ کا مطلب ہے ایک ڈبل کوٹس کے اندر جو کچھ لکھا ہو ایسا پرنٹ ہو جائے گا اب کیا پرنٹ ہوگا آگے لکھا ہے گریڈ گریٹر دین اور ایکول ٹو فیپٹی اب یہ تو ایکسپریشن ہے اسی ہے اس کی ویلیو ایوالیوٹ ہوگی کنڈیشن کی طرح ہے تو یہاں پر اس سے کنڈیشن کے آگے ایکسپریشن مارک اور کولن لگائے ہوئے ہیں 소� happening یہکنڈیشن مارک اور کولن کا مطلب ہے یہ ایک نیا ترحہ کا اپریٹر ہے جو if Auch learn کی طرح کام کرتا ہے اور یدے یہ جو کنڈیشن مارک کوٹس سے پر ایکسپریشن ک AV فبالکس کیورس تختریلigration میں ایک پرنٹ کرنی ہے یہاں دونوں ہی past اور field دونوں strings ہیں تو یہاں پر past print ہو گیا ہے field یہ اس expression پر depend کرے گا یہاں greater grade کی value 50 کے برابر یا جیدہ ہے ملکہ true ہے تو past print ہو جائے گا اور یہاں نہیں ہے یہ condition یہ expression false اور یہ ستے ہو رہی ہے تو field print ہو جائے گا اس طرح سے c programming جو ہے وہ ایک کنڈیشنل آپریٹر ہے جس کو question mark colon operator بھی کہ دیتے ہیں question mark colon operator وہ completely یا بہت ہی جیدہ if else statement سے related ہے ایک دم if else statement جیسا ہی ہے یہ جو کنڈیشنل آپریٹر ہے یہ ترنری آپریٹر کہلاتا ہے کیونکہ اس میں تین آپریٹس ہوتے ہیں ایک انپوٹ دو آؤٹپوٹ تو یہاں پر جو تین آپریٹر ان کو mark کیا ہے تو first آپریٹ ہوتا ہے وہ condition کہ ہم کیا condition دے رہے ہیں کیا expression دے رہے ہیں جو condition decide کرے گی یہ first آپریٹ ہے دوسرا ہے کہ یہ condition یا expression true ہوگی تو کیا action ہوگا وہ second ہے اور third action ہے کی وہ false condition یا expression دیا ہے تو کیا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی جو بھی expression ہم نے دیا ہے condition ہم نے دیا ہے یہ execute بھی ہو سکتی ہے مطلب ہم یہاں پر کچھ کے lessons کر کے بھی دے سکتے ہیں اور next ہے ہم flow chart کو تھوڑا change کر چکے ہیں جیسے پر چار میں false بھی پرنٹ کر رہا تھا print فیل وہاں پر ہمیں ایک سے زیادہ action لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر ایک action اور لگ دیا you have to repeat it c program میں احسام کر رہے تو ہمیں دو curly braces لگانے پڑھیں گے اور ان curly braces کے اندر ان دو statements کو بند کرنا پڑے گا single statement ہم بینہ curly braces کے لکھ سکتے ہیں لیکن دو statement آنے پر curly braces میں بند کرنا پڑے گا if selection statement experts only one statement in its body تو ہم curly braces نہیں لگتے تو ایک statement آئے گا semi colon آتے ہی اس کا end ہو جائے گا دو statement یا اس سے زیادہ ایک لینے ہے تو ہمیں ان کو curly braces میں لکھنا ہو گا اور اس طرح سے یہ جو curly بولتے 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 اب اسی طرح سے next لیتے ہیں ایک structure ایک condition کے اندر دوسری condition یہاں ایک connector ہے جہاں سے ہم نے ایک condition لی grade greater than equal to 90 true پہ print very good false پھر نئی condition میں چلا جائے grade greater than or equal to 70 اور یہ what true ہوتی ہے print great good لیکن false next condition میں چلا جائے اس طرح سے condition میں نئی condition ڈال دی اس کو ہم c programming لکھیں تو if grade greater than equal to 90 print very good اور else کے اندر پھر سے if لکھے اور grade greater than 70 condition اور لکھے کے اندر else اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اس ایک statement کو یہ if لکھا ہے if اور else else کے اندر پھر if لکھے ہیں nested if else statement بھی یہ multiple cases کی طرح ہے جس میں ہم multiple selection کر سکتے ہیں ایک if else کے اندر نیا if else ڈال کر اس کو ہم نئے طریقے سے ایسے لکھ سکتے ہیں جو پرانا statement ہے اس میں else کے اندر if ہے else کے آگے کر لکھا کر لکھا لکھا سکتے ہیں اور اس سے جو last میں زیادہ کر لکھا پھائے ہیں ان کو بھی ہٹھانا پڑے گا تو اس کو simple form میں اس طرح سے لکھ مطلب گلتی ہے ہم نے صحیح نہیں لکھا تو کمپیلر پکڑ لیکن ہم کوئی لوجک کی ارور چکے ہیں کوئی کی ارور چکے ہیں تو اس کو کمپیلر نہیں پکڑے گا اور وہ execution کی ٹائم جب پروگرام کو رن کر رہے ہم ہمیں گلتی ملے گی تو یہاں پر بھی دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کئی بار ہماری غلطی سے پروگرام آوٹ پرمان انٹلی ترمینیٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ آگے execute ہی نہیں ہوتا جیسے ہم scan app میں m% لگانا بھول گئے تو جب execute کر رہے ہیں اس میں پروگرام execute نہیں ہوگا ایک segmentation fault دے گا اور کی ہوتی ہیں errors ان کو ہم بولتے fatal error اور non fatal error ہوتی ہیں جو پروگرام کو پورے execute کرتے ہیں لیکن result غلط دیتے ہیں ان کو non fatal error بولتے ہیں while repetition statement اب یہ while repetition statement ہے یہ کیا ہے اب تک ہم جو بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی condition ہے condition yes کہتے ہے تو ایسا کر دو نو کہتے تو ایسا کر دو ہمیں looping کرنی ہے ایک ہمیں جگہ اس کو بار بار ایک جگہ round to round کرنا ہے ہمیں کوئی شریز جیسے calculate کرنا ہے کچھ بھی repetitive work calculate کرنا ہے تو کیا یہ condition true ہوتی ہے تو یہ واپس کچھ actions کر کے واپس اس condition کے پاس جب تک condition true ہوتی رہے گی یہ repeat کرتا رہے گا اپنے آپ کو repeat کرتا رہے گا round to round کرتا رہے گا اور اس کے لئے ہم ایک program لکھ لیتے ہیں جس میں یہ condition false ہونے پر بھی میں ہم جیسے read end note اس کے لئے scan end note کیا scan f لکھا i equal to 1 اس کو initialize پہل ہی کر دیا تھا اور condition اس کو while میں ڈال دیا جو بعد میں carelion process ہے اس کو ویسا ویسا لکھ دیا بعد میں جو output ہے اس کو لکھ دیا اور جہاں کر لی break it off اور وہاں سے آگی یہ automatically آپ کو repeat کر گا جو while repetition statement جو ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک condition yes ہے یہ اسے read میں جن کو note کر دیا ہے یہ جب تک condition true ہے تب تک یہ اپنے آپ کو repeat کرتا رہے گا جو یہ false ہوگی condition false ہوگی condition ایس باہر نکل جائے گا اس looping سے باہر آجائے گا یہ terminate ہو جائے گا repetition اسی کے ساتھ بند ہو جائے گا اب ہم اسی repetition میں دیکھتے ہیں کہ ایک algorithm لکھتے ہیں اور اسے example پورا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو ایک ادھان لیتے ہے یہ quiz ہے جس میں 10 students participate کر رہے ہیں اور اس class میں total ہی 10 students ہیں تو students کو اس quiz میں جو marks ملتے ان کا average کیا ہے تو یہ کیسے کریں کیونکہ ہمیں repeat کرنا ہے تو ہم ایک algorithm لکھتے ہیں algorithm یہ ہے یہ جیسے pseudocode کی طرح algorithm لکھی ہے اس میں step ہے total equal to zero کر دو total 1 variable name total 1 variable total zero کر دو counter 1 counter 1 variable ہے بعد میں condition لگا دو گی جب تک counter less than or equal to 10 نہ ہو تک repeat ہوتا رہے کیا repeat ہونا ہے تو grade read کرو اس کو total میں add کر لوں اور counter کو 1 سے increase کر دو counter کی value جیسے پہلے 1 لی تھی 2 کر دو پھر check کرو counter less than equal to 10 ہے نہیں اس کو repeat کرتے رہو جی counter کی value 10 سے زیادہ ہو جائے 11 ہو جائے تو ایک نیا variable average low اور average کی value ہو جائے total divided by 10 جو بھی total کی value ہو رہی تھی اس مد اس کا بھاگ دے دو اور پھر جو average ہے اس کو print کر دو یہ ہم نے total equal to 0 counter equal to 1 کر دیا بعد next یہ looping تھی looping میں condition ڈال counter less than equal to 10 یدھی condition true ہے تو read grade grade read کرنی ہے اور بعد total grade add کر لینا counter add کر لینا اور condition repetition کے لئے بھیج دینا اس طرح سے condition repeat ہوتی رہے گی ادھی false تو average equal to total upon 10 کر دو total کو print کر دو اور process کا end کر دو یہ ہو گیا flow chart اب اس flow chart کے corresponding program لکھیں تو یہ program ہے جو کچھ بڑھا ہو گیا ہے zoom کر دکھا رہا ہوں تو یہ اس کا پہلا part ہے واہ repetition کو ایک ایک کو دیکھتے ہیں اس دکھ رہا ہے اپنے flow chart سے بھی الگ دکھ رہا ہے اس میں کون سا part اس میں اور چھوٹا کر دیا جیسے یہ integer grade total ان کو declation الگ الگ کر رکھا تھا ایک ساتھ کر دیا اور چھوٹا ہو گیا یہ اس کو compare کر دیکھ تے ہیں یہ total equal to zero counter equal to one یہ flow chart کا یہ part یہ پر لکھا گیا ہے سی programming کے روپ میں یہ جو decision والا ہے یہ 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 پر لکھا گیا ہے yes true ہے وہ یہ پر denote گیا ہے اس read والا یہ پر denote کر دیا بعد میں kill licences یہ پر کر دی یہ جو یہ پر دی ہو ہے false والا part ہے وہ output والا part وہ یہ پر ہو گیا اس طرح سے جو program دیکھ رہا ہے اس کو colors میں یہ پر flow chart اور boxes ہیں وہ same color سے دکھا دی ہیں کی کون سا box ہے وہ کس کو denote کر رہا ہے same color box program کے اور same color box or text جو اس میں ہے flow chart میں وہ same کو ریپیٹیشن بلو لائن سے flow chart میں دیکھ رہا ہے یہ پر بلو لائن سے ریپیٹیشن کو بھی دکھا دیا اور اب ہم flow chart کو اٹھا چکے ہیں program کو رکھ چکے program کو دیکھتے ہیں program کو compile کیا run کیا تو یہ print input میں مانگتا ہے grade input کرو جیسے grade 79 دی next grade 99 دی پھر یہ values ہیں وہ user input ہیں 10 grade مل جاتی ہیں تو یہ program کے end ہو جاتا اور class average یہ print کر دیتا ہے بعد میں ہے کہ counter controlled repetition جو ہے اس میں ہم نے counter name variable define کیا ہے اس پہ اس کو اتنی بار repeat کروارہ ہے جتنا ہم نے یہ number دے دیا ہے ہم نے یہ number پہلے سے دے دیا ہم نے اس کے عدار پہ ہم یہ decide کر رہے ہے کہ یہ کتنی بار repeat ہوگا اور یہاں پر جو fix number پہلے سے دے دیا اس کو بولتے definite ریپیٹیشن ایکشن کیونکہ یہ finite ہے یہ پہلے سے predefined ہے پہلے سے نرداریت ہے یہ کتنی بار repeat ہوگا اس سے بعد میں لکھا ہے total equal to total plus grade تو یہ total grade کی values آرہی ہیں series کے روپ میں آرہی ہیں ایک کر کے read کرتے جا رہے ہیں ان کو total میں ایڈ کرتا جا رہا ہے اور اس کے لئے اب first run time جب یہ add کرے گا تو total کی value کی اس کے لئے لئے total کو باہر initialize کیا ہے چل مختلف کے اور ایڈ کے لاش innovation میں اس کو یفتا ہے اب کبھی ابان Rose عابض کیجئے حسب انہوں میں اس کا تصدق رخیر تو اس کو اپنی جاتا ہے اس کا یہ گوش percentage یا اس لاشتا ہے تو یہ ویری ویرہ بانے جہاں پر guys میں سٹور ہو رہے ہیں وہاں پر اب ویرگ cri Franck پر حوار ملتے ہیں اس کے وڈنک کوئی��요 انٹیجر ویریابل ہیں تو کوئی بھی انٹیجر ویلی وہاں پر بنتی ہے اس کو یہ لے لیتا ہے وہ 0 بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی اور ویلی ہو سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ سینٹینل کنٹرول ریپیٹیشن کیا آتا ہے سینٹینل کنٹرول ریپیٹیشن تو ہم اس کے لیے ایک نئے اگزامپل لیتے ہیں نئے اوڈان لیتے ہیں اور اس کو سٹیپ آئی سٹیپ دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک فرس سے الگرتم لکھی ہے اور یہ الگرتم کلاس ایوریز نکالتی ہے جیسے پیچھلے الگرتم نکال رہی تھی یہ الگرتم بھی کلاس ایوریز نکال رہی ہے لیکن یہاں پر کنٹرول اس طرح سے نہیں ہے کی ٹین انپوٹس دینے یہاں پر لوپنگ سینٹینل ہے اب سینٹینل کا کیا مطلب وہ دیکھیں گے اس میں بھی پچھلی کی طرح ہے پہلے ہم نے انیشلائز کیا ٹوٹل کو جیرو کاؤنٹر کو جیرو پچھلی بار کاؤنٹر کو بان کیا تھا یہاں کاؤنٹر کو جیرو کیا ہے دیکھتے ہیں کیوں کیا بعد میں ہم یہاں پر کر رہے ہیں کنٹرولنگ لوپ ویریبل ویلیو کہ یہاں لوپ میں کچھ ویریبل ہے جس پہ کنڈیشن لگائیں گے اور یہ کب تک یہ لوپنگ چلتی رہے تو وہ کنڈیشن لگائیں گے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ اس کو ایک اسٹریس اسپیشل ویلیو ملتے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے وہ لوپ کے باہر آ جائے یہ لوپنگ بند ہو جائے اور اس کو ہم بولیں گے کہ جو سیگنل دے رہے ہیں اس کو بولیں گے سنسنل ویلیو اس کو سیگنل ویلیو یا دمی ویلیو یا فلیگ ویلیو بھی بولتے ہیں یہ سنسنل ویلیو جو بھی 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 ب اس کو انڈیفینیٹ ریپیٹیشن کرتے ہیں کیونکہ اس میں کتنی بار ریپیٹ ہوگا پہلے سے پہلے سے پہلے سے فرموãchu change کتنی بار یہ ایکسنس پہلےگا آمین پہلے سے پہلے سے۔ یہ جو سنسلری کنٹرول ریپیٹیشن مجھے سنسلری ویلیو پہ دیپینٹ کرتا ہے اور جو سنسلی ویلیو ہم چوج کرتے ہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں ہم بھی ویلیو لیتے ہیں وہ کسی اسیپٹیبل ویلیو سے کے ساتھ کنفیوزن والی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم کچھ ویلیو ایسی لے لیں جیسے کسی کا ایوریج لینا ہے کچھ نمبر کا کچھ پوزیٹیو نمبر کا ایوریج لینا ہے ہم کوئی نگیٹیو نمبر لے سکتے ہیں سنسنل ویلیو کی روپ میں لیکن یہ نمبر نگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں لے کے ان کا ایوریج نکالنا ہے تو ہم نگیٹیو ویلیو نہیں لے سکتے کیونکہ نگیٹیو کوئی ویلیو بھی دو سکتی ہے تو اسی الگریتم کو تھوڑا بڑھا کر کے لکھ لیا اب ہم اس کا فلو چارٹ بناتے ہیں یہاں کنڈیشن میں سنسنل نوٹ انٹرڈ ہی لکھ دیا ہے یہاں دوسری کنڈیشن لگا دیا ہے جو فلس انہوں پر نو گریڈ انٹرڈ پرنٹ کر دے گی تو انہوں پر یہ کر دے گا تو یہ ہم نے جو بھی الگریتم تھی اس کے کورسپانڈنگ فلو چارٹ بنا لیا ہے اب الگریتم کو اٹھا دیتے ہیں یہ جو سنسنل ویلیو ہے اس کو میں یہاں چینج کر کے کر رہا ہوں جیسے یہاں ریڈ گریڈ کی تھی تو گریڈ نوٹ ایکوال ٹو مائنس ون اب گریڈ نوٹ ایکوال ٹو مائنس ون جو گریڈ کی ویلیو مائنس ون ہوگی تو یہ فالس ہو جائے گا گریڈ کی ویلیو مائنس ون نہیں ہے تو یہ ٹو ہے اب گریڈ میں کوئی مارکس ہیں مارکس نورملی ایکویز میں مارکس نگیٹیو نہیں ہوتے یہ تھی نگیٹیو مارکنگ ہو رہی ہے تو ہم اس طرح کی سنسنل ویلیو نہیں دے سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو نگیٹیو گریڈ ملی ہو یہ کرسپنڈیو پروگرام بھی لکھایا ہے یہ پروگرام سائد دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کو جوم کر کے دیکھتے ہیں جوم کر کے یہ سب کچھ میکس اپ ہو رہا ہے سارے کمنٹس اٹھا لیتے ہیں اس بھی بھی میکس اپ ہو رہا ہے چلو دیکھتے ہیں سٹارٹ سٹارٹنگ پائنٹ کو اسے نوٹ کر رہا ہے پروگرام میں بعد میں Total equal to 0 Counter equal to 0 اسے نوٹ کر رہے ہیں بعد میں стрین آف اس سٹیٹمنٹ سے کر رہا ہے و کنڈیشن سے نوٹ کر رہا ہے بعد میں وika میں true ملتا ہے تو یہ Total اور Counter میں دیکھا جائے تو یہ لپنگ اس سٹیٹ tagged کر رہا ہے جو ویل لپ ہے اسے بعد میں if counter not equal to zero والا یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے if کے اندر اس کو yes ملتا ہے تو وہ یہاں پر لکھا ہے اور اس طرح سے پورا جو پروگرام ہے وہ یہاں پر لکھا ہے اس کا یہ آؤٹوٹ ہے یہاں پر اس میں پروگرام میں ہم نے جو prompt دیا وہ دیا enter grade minus one to end یہاں پر print ہو رہا ہے enter grade minus one to end مطلب یہاں پر یہ instruction سے prompt ہے آپ اپنی grade دو یہاں پوری ہو گئی ہے تو minus one input میں دے دو تو یہاں جیسے پہلے 88, 83, 65, 71, 88, 96, 93, 76 یہ values دی بعد میں minus one دے دیا اور اس نے class average print کر دیا یہ کیس طرح سے کر رہا ہے تو یہاں پر کیا کیا لیا ہے پہلے unsigned int counter لیا ہے تو یہ کاؤنٹر ہے کاؤنٹر مطلب یہاں ایک ویریبل نام ہے کاؤنٹر جو کاؤنٹ کرنے کے کام میں لے رہے ہیں نورملی ہم ایڈینٹیفائر کا جو نام لیتے ہیں ایڈینٹیفائر کی جو value لیتے ہیں وہ value اس طرح سے جو ایڈینٹیفائر کا ایڈینٹیفائر لیتے ہیں اس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ اپنے نام سے ہی سمجھا جائے اس کو اس ایڈینٹیفائر میں کیا ویریبلنز لکھی اس سے سمجھ سکیں تو کاؤنٹر مطلب ہم کچھ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور کچھ گن رہے ہیں کچھ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو اس کو کاؤنٹر نام لکھ دیا ہے آپ چاہو تو کچھ اور نام لکھ سکتا ہے یہ ایک نیچول نمبر ہونا چاہی ہے کیونکہ ہم کاؤنٹنگ نمبر جو ہوتا ہے وہ نیچول نمبر ہوتا ہے یہاں 0 بھی کر سکتے ہیں اللہ ان کی وال نمبر کہہ سکتے ہیں تو وہ کاؤنٹیبل نمبر ہونا چاہی ہے وہ 0 یا 0 سے بڑی کوئی پوزیٹیو نمبر 1,2,3 ہونا چاہی ہے تو نیگٹیو نمبر ہم نے ہی لینا چاہتے ہیں اس لئے اس کو انسائنٹ کر دیا انسائنٹ مطلب یہ اب نیگٹیو نہیں ہے اس کے بعد میں ہم نے گریڈ اور ٹوٹل کو ڈیکلیر کیا ان کو بھی انٹیجر کی روپ میں ہم نے ڈیکلیر کر دیا یہ دونوں آئیڈنٹیفائر ہیں اور ہمیں ان کی بعد میں کہیں نیچے پروگرام میں ضرورت پڑ رہی ہے اس لئے ہم نے یہاں ڈیکلیر کر دیا ایک ہم نے ڈیکلیر کیا ہے ڈیکلیر کیا ہے ڈیکلیر کیا ہے اور اس کو انٹیجر نہیں اس کو فلوٹ ڈیکلیر کیا ہے فلوٹ ایک ڈاٹا ٹائپ ہے جو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد میں بھی ہمیں ڈیکلیریر کیا ہے ڈیکلیر کیا ہے اس کو ہم چند gros ڈیکزیمن پوائنٹ کیا ہے پڑ روپ میں ڈیکلیر کیا ہے نیچے پروگرام میں ڈیکلیر کیا ہے ڈیکلیر کیا ہے ڈیکلی Berng تو جب ہمیں دو hint دو انٹیجر کی کیلویشن کرتے ہیں تو میں آؤٹپٹ بھی انٹیجر ملتا ہے تو ٹوٹل اپون کاؤنٹر لکھیں گے تو ٹوٹل میں کاؤنٹر کا بھاگ دے گا اور ٹوٹل بھی انٹیجر ہے کاؤنٹر بھی انٹیجر ہے جیسے ہم فپٹی میں فٹی کا بھاگ دیں گے تو ایک بار بھاگ جائے گا دس سیس پل ہوگا اور کیونکہ انٹیجر ہیں تو یہ انٹیجر پارٹ لے گا یہ دے ہم کانسٹر کریں پوائنٹ کے بعد والے پوائنٹس تو ان کو وہ اگنور کر دے گا مطلب جیسے میں فپٹی میں بھاگ دیتا ہوں تین کا تو تین کا بھاگ دینے پر آؤٹپٹ ہاتا ہے سکسٹین پوائنٹ سکس 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 سیون لیکن یہ سکسٹین نہیں دے گا یہ اس کو راؤنڈ اوف بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ انٹیجر کا بھاگ دینے پر جیسے esse پر پچاس میں تین کا بھاگ دے تا ہوں تو سولہ بار بھاگ جاتا ہے دو سے سپل رہتا ہے یہ بھاگ بھاگ کیا ہے وہ ہی دکھائے گا انٹیجر کی روپ میں جو وہی ویلو رہے گا یعنی ہم نے average equal to total upon counter کیا ہے تو 50 upon 3 کر دیا ہے تو average کی value 16 ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم کیلویشن میں کچھ گلتی کر بیٹیں گے ایسی گلتی سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کیلویشن کو floating point کیلویشن بنانے کے لئے جو integer value ہے جو integer ہے اس کو temporarily float بنا سکتے ہیں ریل نمبر بنا سکتے ہیں اس کیلوی ہم اس کو total لکھ نہیں بجائے پہلے بریکٹ میں float لکھ دیا ہے تو یہ ایک unary cast operator اس کو cast operator کہتے ہیں جو ایک data type کو parenthesis میں لکھ دیتے ہیں چھوٹے cost type میں لکھ دیتے ہیں اس کو cast operator کہتے ہیں اسے ہم نے یہاں float کو parenthesis میں لکھ دیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اب جو یہاں لکھا ہے total اب total اکیلا نہیں ہے یہ float total ہو گیا ہے مطلب total کی جو ویلیو اس کو float مان کی یہ کنسیڈر کر رہا ہے اب اسے ہم کاؤنٹر کا بھاگ دیں گے تو ہمیں float ویلیو ملے گی تو یہ جو cast operator جو performance یہاں کر رہا ہے جو cast operator perform کر رہا ہے اس کو ایکسپلیسٹ کنورجن بولتے ہیں مددب total کو total جو variable ہاں وہ integer ہی رہے گا یہاں پر total کی جو ویلیو ہے اے جے float ویلیو ریل ویلیو کام کرے گی اور جو کمپیوٹرز ہیں وہ mostly arithmetic expressions کی جو calculations کرتے ہیں وہ identical data types کی کرتے ہیں ایک جیسے data type ہیں انہیں کی کرتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ cast operators are available for most of the tribes تو c programming جیسے int float جو بھی ہیں double long ان کے لئے most of کے لئے اس طرح کے cast operators available مطلب ان کو parenthesis میں لکھ دو تو وہ اپنا کام کر دیتے ہیں اور یہ بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے جدنوں طرف پرانتیس میں ڈال دو جو cast operator unary operator مطلب one sided operator جوڑنا گٹھنا یہ binary operator دو پہ operate ہوتے ہیں یہ cast operator ایک بھی operate ہوتا ہے جیسے یہ total پہ operate ہو رہا اور unary operator ہے اس مطلب ایک ہی operant لے گا مطلب یہ جو cast operator وہ total پہ operate ہو رہا ہے مطلب ایک ہی operant ہے اور اس طرح سے یہاں پہ ایک sentence لکھا ہے cast operators associate from right to left and have the same precedence as other unary operators such as unary plus and minus this precedence is one level higher than multiplication تو یہ operators ہیں plus minus unary operator ہوتے ہیں plus minus unary operator کون سے ہوتے ہیں کوئی number ہے minus 5 تو کیسے لکھیں گے minus آگے 5 تو plus 5 یا minus 5 اس طرح سے ہم لکھیں تو یہ unary operator ہوتے ہیں وہ number positive آگ negative آگ بتانے کے لئے اسی طرح سے یہ cast operator یہ unary operator اور یہ right to left operate ہوتا ہے پہلے right میں side میں کیا لکھا ہے اس variable کو دیکھتا ہے اس کے بعد اس پہ operator operate ہو جاتا ہے مطلب left side میں دی ہم نے plus لکھا ہے تو number positive ہے minus لکھا ہے تو negative اسی طرح سے right side میں جو number لکھا ہے اس کے left side میں ہم نے کوئی cast operator لکھ دیا تو اس کے according وہ ہو جاتا ہے اور ان کی precedence ان کی وریعتہ جو ہے وہ جو ڈیوائیڈ اور جو سیسپل ہے ان سے زیادہ ہوتی ہے مطلب پہلے ان کا evolution ہوتا ہے cast operator یا جو بھی یونیری operator میں ان کا evolution ہوتا ہے ان کو وریعتہ جی دی جاتی ہے پہلے ان کی ان سار کے illusion ہوتا ہے اس کے بعد میں جو بھونا بھاگ ہے وہ ہوگا آگے یہاں پر print کرتے سمیں جو Conversion Spacifier ہے وہ % 0.2f لکھا ہے یہاں پر 0.2f کا مطلب ہے جو real number ہے اس میں point کے بعد 2 ڈیجٹ تک output print ہوگا مطلب سمیں لگھتے پرسنٹیج پرسنٹیج لگھتے اس پرسنز 6 کا سمیں وہ دسمل کے بعد میں 6 ڈیجٹ تک print کرتا ہیں اور جب یہ فلوٹنگ پوائنٹ ہے یہ ہم پرسنز کے ساتھ 군 ساتھ ہم نعم ڈیجٹ پوائنٹ پوائنٹ کے بعد میں دون ڈیجٹ تک پرنٹ کرے گا تیسری ڈیجیٹل اس کو راؤنڈ آف کر دے گا راؤنڈ آف مطلب ہے جو بھی اس کے رولز ہیں پانچ سے بڑی سنگ کیا ہے تو اس کے پہلے والے میں ایک کا انکریمنٹ کر دے گا پانچ سے چھوٹی ہے تو اس کو اگنور کر دے گا ایک اور ایک جامپل لیتے ہیں پاسٹ اور فیل کا تو یہ ہم ایک الگوریتم لکھتے ہیں پچھلی والی جیسی الگوریتم میں یہاں وائل کے اندر یہاں کیا کیا ہے واحل کے اندر ایک اف ایلس اسٹیٹمنٹ لکھا ہے اور یہ کاؤنٹ کر رہا ہے کتنے لوگ پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے تو ہم کیا کرنا ہے انیشیلائز پاس ایک ویریبل ہے پاس سے اس کو زیرو کر دیا دوسرا فیلیر ویریبل ہے اس کو زیرو کر دیا یہ سوڈو کوڈ ہے اور اسٹوڈینٹ نام کا جو ویریبل ہے اس کو ون کر دیا پھر اسٹوڈینٹ جو ہے وہ یہ دیلیلیس دین اور ایکول ٹو ٹین ہے یہاں ایکجامپل میں یہ لیا گی کلاس میں ٹوٹل ٹین سٹوڈینٹ ہے تو یہ لیس دین ایکول ٹو ٹین ہے تب تک یہ پروسس ریپیٹ ہوگی بعد میں ریزلٹ کو انپوٹ کیا جائے گا یہ دی ریزلٹ پاس کا ہے تو پاس سے جو ویریبل اس میں ایک ایڈ کر لیا جائے گا ادروائز فیلیر میں ایک ایڈ کر لیا جائے گا اور کاؤنٹر کو بھی ایک سے انکریز کر دیا جائے گا جس سے یہ ریپیٹ ہوتے سوڈے کاؤنٹر اس کو ریپیٹ کرواتا رہے اور جو یہ ٹرمینیٹ ہوگا باہر نکلے گا تو یہ پاسیج اور فیلیر کو پرنٹ کر دے گا یہ دی پاس ریشیو ایٹی پرسینٹ سے جائے گا مطلب یہاں دس میں سے آٹھ سٹوڈینٹ یا اس سے زیادہ پاس ہیں تو یہ پرنٹ کر دے گا بونس ٹو انسٹرکٹر یہ ایکسٹر لائن ہم نے پرنٹ کرنی چاہیے اس کا ہم فلو چارٹ بناتے ہیں تو یہ فلو چارٹ بنے گا فلو چارٹ میں سٹارٹ یہ انیسیلائزیشن بعد میں کنڈیشن کنڈیشن ای دی ٹرو ہے تو ریزلٹ کو ریڈ کرے ریزلٹ ای دی پاس ہے ریزلٹ پھر کنڈیشن ریزلٹ ای دی پاس ہے تو پاس میں ایک ایٹ کر لے فیل ہے تو فیلیرز میں ایٹ کر لے اور بعد میں کاؤنٹر میں ایک ایٹ کر لے بعد میں واپس ریکیٹیشن کی لیے چلا گئے اور اس طرح سے یہ ریکیٹ ہوتا رہے یہ دی ہے فالس فالس ہو جاتا ہے تو یہ پرنٹ کر دے پاسیئرز فیلیرز کو اور بعد میں ایک اور کنڈیشن لگا دے پاسیئرز اور ان کی ویلیو یہ دی ایٹ سے کم یا ایکوال ہے تو بونس ایٹ سے ایکوال یا برابر ہے تو بونس ادر وائز نہیں اس طرح سے یہ پروگرام ہم لکھتا ہے اور اب ہم لکھ رہے ہیں یہ جو فاسیئرز اور فیلیرز ہیں ان کو لکھ دیا بعد میں کنڈیشن کو لکھ دیا ریزولٹ کو سی پروگرام میں اس کی نائپ میں لکھ دیں گے پھر کنڈیشن ہے اس کو اپ میں لکھ دیا فاسیئرز ہیں ان کو لکھ دیا اسٹریٹمنٹ اسی طرح سے لکھا جائے گا فیلیرز والا ایلس میں لکھا جائے گا وہ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا کاؤنٹر ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا اور بعد میں یہاں پر کنڈیشن جو ہے وائل والی اس کا جو فالس ہے اس طرح سے لکھا جائے گا یہاں یہ گلتی سے 10 رہ گیا یہاں 8 کرنا ہوگا یہاں 8 کرنا ہوگا یہاں 8 کرنا ہوگا یہ دی پاسس گریٹر دن 8 ہے تو اس طرح سے لکھ دیں گے بعد آئی کے پرنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ لکھ دیں گے اور اس طرح سے جو فرسٹ پرلے ہم جو انلیس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہاں والی لوپ میں ہے اور بعد میں ہم جو کر رہے ہیں اس لوپ میں والا کر رہے ہیں مطلب ایک لوپ ایک کنڈیشن ختم ہونے کے بعد ہم نہیں کنڈیشن ڈال سکتے ہیں یہاں پر یہ پروگرام ہے اس کو یہ تو بہت چھوٹا ہے تو جوم کر کے دیکھنا پڑے گا تو اسو جوم کرتے ہیں یہ فیسٹ پیج ہے اس میں یہ نیشلائزیشنز وائل کنڈیشن ہے بعد میں ریڈ کر رہے ہیں ریزلٹ ریزلٹ ریڈ کرنے کے بعد میں ایک ریزلٹ پر کنڈیشن ڈال رہے ہیں وہ فیسٹ ایکول ٹو پیسٹ پلس ون کر رہے ہیں فیلیر ایکول ٹو فیلیر پلس ون کر رہے ہیں یہ فرسٹ انلیسس ہے جس میں ہم نمبر فیلیرز کی نمبر کاؤنٹ کر رہے ہیں یا سٹوڈینٹ کو انکریز کر رہے ہیں اور پھر یہ دوسرا پارٹ ہے دوسرا انلیسس کا پارٹ ہے جیسے پاسس گریٹر دین اینڈ ہے پیٹ ہے تو یہ بہت نسٹر انسٹرکٹر پرنٹ کر رہے ہیں ہم اس کو کمپائل رن کر کے دیکھتے ہیں رن کرتے سے میں ایسا پرنٹ کرتا ہے ون کا مطلب پاس 2 کا مطلب فیل مانا جائے گا تو یہاں 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 یہ انٹر دیتا ہے تو یہ کاؤنٹ کر کے بتہتا ہے 6 پاس ہوئے ہیں 4 فیل ہوگا ہے ہم 1 1 1 1 1 1 2 دیتتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے نو پاس ایک فیل اور 1 سٹرنٹ کر دیتا ہے اس طرح سے انتتا ہے سٹر فائز رزینیر طوف is the statement that conveys that program its overall function it's a complete representation of program in the refinement process we divide the top into smaller task and list is in execution order. تو یہاں یہ ہے کہ ہم جو program لکھا رہا ہے یا جس کو سمجھ رہے ہیں اس کو ہم نے دو باغوں میں بارت دیا ہے پہلے اوپر والا پارٹ ہے جس میں ہم ایک کچھ کے لیسنس کر رہے ہیں جیسے ہم نے کتنے پاس ہوئے کتنے فیل ہوئے ان کو کاؤنٹ کر لیا بعد میں اس کا result use کرتے ہوئے نیچے دوسرا analysis کر رہے ہیں کہ یہ the pass ratio 80% سے زیادہ ہے تو bonus to instructor print کر دے تو ایک analysis کے result کو ہم دوسرے analysis میں یہاں کام میں لے سکتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے assignment operator assignment مطلب کوئی ویلیو ہم دوسرے کسی ویریبل کو assign کر رہے ہیں تو اس کو assignment operator کہہ دیں گے اب یہاں کچھ instructions لکھئے ہیں جنہوں کو example لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے instructions ہیں یہاں پر جیسے کسی پروگرام کی کچھ پارٹ لکھے ہیں تو int num1 num1 num کا ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا num1 equal to num1 plus 5 لکھ دیا یا num1 plus equal to 5 لکھ دیا تو یہ assignment operator ہیں یہ لکھنے دو طریقے ہیں پہلا assignment operator num1 کی جو بھی ویلیو ہے اس میں 5 لکھ کر دو دوسرا بھی وہ ہی کر رہے ہیں یہاں پر پہلا جو assignment operator وہ equal to assign ہے equal to assign ہے وہ assignment operator کا simplest example ہے پلس equal to یہ بھی assignment operator ہے یہ num1 کو کیا assign کرے گا تو اس کی پرانی ویلیو میں 5 لکھ کر کرے گا مطلب کہاں اوپر والا ہی کرے گا اور اس طرح سے جو operand کے right میں جو لکھا ہے مطلب ہے جو plus equal کے right side میں operand لکھا ہے جو ویلیو لکھی ہے وہ left side والے variable میں add کر کے اس کو یہ assign کر دے گا یہ بھی assignment operator ہو گیا اس طرح سے ہم کوئی بھی statement لکھتے ہوں اس کی فارم کیا ہوتی ہے variable equal to variable operator expression مطلب variable equal to جو بھی variable وہ بعد میں operator جیسے پسلے example میں پلس لے کا اور بعد میں اس میں کیا add کرنا ہے وہ اسی کو دوسرا plus equal c پروگرام میں لکھیں num equal to num1 plus 5 یہاں ایکسپریشن کی روپ میں 5 لکھا ہے اور num2 expression بھی لکھ سکتے ہیں اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو پلس ہے اس کی طرح ہم مائنس سٹار سلیس یا پرسینٹیج کچھ بھی use کر سکتے ہیں بہت سارے جو بھی اپنے پاس operators ہیں دوسرا اس کا لکھنے کا طریقہ ہے variable operator equal to یہاں دہان رہے operator اور equal to میں بھی اسپیس نہیں آنا چاہی ہے یہاں اسپیس ignore نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ کمبائنڈ operator اور اسپیس میں پلس مائنس سٹار اور سی پروگرامی میں اس کو کیسے لکھیں گے یہ دو num equal to num1 plus 5 لکھا تھا اسی کو یہاں پر num1 plus equal to 5 لکھ دیں گے یہاں پر اور کون کون سے assignment operators ہیں ان کو دیکھیں تو اور operators ہیں جیسے plus equal to کو تو یہاں کچھ values لیں جیسے integer declare c d e f z z c 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 command c c c c c c ای کمان چار ایف کمان چھے اور جی کمان ٹویل بارہ بارہ اور اب اس کو ہم دیکھیں کون سا اپریٹر کیا کرتا ہے تو جیسے ہم پلس اکول ٹو اپریٹر کی بات کریں تو اس طرح سے لکھا جائے گا سی پلس اکول ٹو سیون جیسے سی ہے اس کے ساتھ ہم سیون ایڈ کرنا چاہیں تو سی پلس اکول سیون تو سی کو ہم سی اکول ٹو سی پلس سیون بھی لکھ سکتے ہیں یہ کیا کرے گا سی کی پرانی ویلیو تین تھی اس میں ساتھ ایڈ کر دے گا دونوں ہی یہ ہے کہ کام کریں گے سی کو ٹین اسائن کر دیں گے مائنس اکول اکول کو ڈ مائنس اکول فور اس طرح سے لکھیں گے اس کو d اکول تو d مائنس پور بھی لکھس گئیں اور یہ d کی پرانی ویلیو فائیب تھی اس میں اسی چار کم کر دے گا mطلب d کی ویلیو ون کر دے گا مطلب d کو ون اسائن کر دے گا سٹار اکول e star equal equal to 5 e کی value 4 تھی اس کو 5 سے multiply کر دے گا e equal to e star 5 بھی e کو 5 سے multiply کرے گا اور value ہو جائے گی equal 20 مل جائے گی slash equal slash equal کیا کرے گا اے جیسے یہاں slash equal 3 کر دیا تو f کی value 6 ہے تو 6 کو 3 سے divide کر دے گا f کی value 2 ہو جائے گی اسی طرح سے percentage equal یہ reminder operator ہے تو جیسے یہاں z کی value 12 ہے z percentage equal 9 لگ دیا تو 12 کا 9 کے ساتھ reminder لینے پر ہمیں کیا ملتا ہے 3 ملتا ہے تو z کو 3 assign کر دے گا increment and decrement operators value increase value increase کرے ہیں تو ان کو ہم دیکھیں تو پہلے ہم نے لکھا تھا num1 equal to num1 plus 1 پہلے 5 لکھا تھا 1 لکھ دیا num1 plus equal to equal 1 ان دونوں کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ایک سیم ہے انہی کو num1 plus 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 sign ہے اس کو دو بار لکھ دیا ایسا لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے num1 equal to num1 minus 1 num1 minus equal to 1 اس کو num1 minus minus لکھ سکتے ہیں یہ یونری اوپر والا یونری operator plus plus ہے نیچے والا اوپر والا increment operator نیچے والا یونری decrement operator یا minus minus operator تو یہ کس طرح سے اس کو لکھتے ہیں تو plus plus operator کو دونوں طرف سے یہاں کوئی سیمپل example لیا ہے a نام کا کوئی integer ہے اس کے a plus plus لکھ سکتے ہیں اس کو plus plus a بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے minus minus والا دیکھیں تو اس میں b minus minus بھی لکھ سکتے ہیں اور minus minus b بھی لکھ سکتے ہیں تو ان کو کیسے سمجھیں تو جو a plus plus ہے اس کو a کی value a سے increase کر دے گا a کی جو پرانی value اس میں a increase کر دے گا اور increase کر کے نئی value a ko assign کر دے گا جہاں پر a ہم نے لکھا ہے plus plus a ہے وہ کیا کرے گا جو current present a ki value ہے وہیں پہ a کی value بڑھا دے گا مطلب a کی value جو ہے اس میں 1 increase کر دے گا b minus minus اور minus minus b یہ بھی انہی کی طرح ہے b کی value میں ایک کی کمی کر دیں گی ایک b کی value ہے اس کو ایک کم کر دیں گی اور expression میں جہاں پر b ہے وہ کم کی value کام ملے لنک ہو جائے گی db minus 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 b لکھے تو بعد میں وہ کم ہو جائے گی ایک example لیتے ہیں ہم جس میں اس طرح کی values print کرتے ہیں تو c program لکھا ہے جس میں num ایک variable ہے num کو 5 assign کر دیا اس کو print کیا num plus plus کو print کیا num کو پھر سے print کیا num num کو 5 assign کیا num کو print num plus num کو print کیا num کو print کیا num is میں comments کو remove کر دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا دیکھنے آسان ہو جائے گا اب اس کا output دیکھتے ہیں اس کو run کر compile and run کرتے ہیں run کر اس کا output آئے 5 5 6 6 pardon 5 6 6 تو یہاں print statement اس کے corresponding output آئے 5 5 num کی value print ہو گی num plus plus اس کے لئے کیا ہوگا اس کی value num کی پہلے value print ہوگی اس کے بعد اس کی value increase ہوگی اس لئے دوبارہ num کو print کر رہے ہیں تو 6 print ہو رہا اس لائن num کی value increase نہیں ہوئی print ہو گیا اس num کو 5 5 print ہو 5 print ہو plus plus num 6 print مطلب plus plus پہلے 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 increase اس کے بعد print ہوگی اور بعد num کو print 6 value ہوگی اس طرح سے increment یا decrement operator یہاں increment دکھایا ہے decrement مطلب minus minus wala variable سے پہلے لکھا جاتا ہے جیسے یہاں plus plus num لکھا ہے تو اس کو pre-increment بولتے ہیں یا pre-decrement بولتے ہیں یہ plus plus ہے pre-increment minus minus pre-decrement اور یہ variable کی value پہلے کم یا زیادہ کرتا ہے اس کے بعد میں expression میں کام ملیتا ہے جو pre-increment یا pre-decrement یا pre-decrement ہے یہ جو بھی value ہے variable کی اس کو ایک کم یا زیادہ پہلے کرتا ہے then اس variable کو expression میں کام ملیتا ہے جہاں پر وہ لکھا گیا ہے اسی طرح اسے جو variable ہے اس کے بعد میں plus plus لکھا جائے یا minus minus لکھا جائے increment یا decrement operator ہے variable کے بعد میں لگا جائے تو اس کو بولتے ہیں post increment یا post decrement بولتے ہیں اور یہ post increment یا post decrement جو بھی ہے یہ variable کی جو current value پہلے اس کو کام ملے گا جیسے یہ 5 value تھی تو 5 کو print کر دیا اس کے بعد اس value میں 1 increment یا decrement کرے 1 بڑھائے یا کم کرے گا ایک sentence لکھا comment لکھا ہے when increment in or decrementing a variable in a statement by itself the pre-increment and post increment forms have the same effect when variable appear in the context of a larger expression pre-incrementing and post decrementing post incrementing have different effects and similarly for pre-decrementing and post decrementing in مطلب کیا با تو ہم کہیں بھی کوئی variable لکھتے ہیں کوئی variable ہم نے plus plus a plus plus a plus a لکھا پہلے a plus plus لکھا بعد next line میں ایک expression a کو کام میں لیا یا a plus plus لکھ کے next expression میں کام میں لیا plus plus a لکھ کام میں لیا تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ لکھ دیا sentence پورا ہو گیا اس کی value increase ہوگئی پلس plus left pre operant کروایا ہے یا post increment کیا pre increment کیا یا post increment کیا فرق نہیں پڑھتا ہم expression کے اندھر ہی کہیں a plus plus یا plus plus a لکھ رہے ہیں تو یہاں پر معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا value کم یا زیادہ آ سکتی ہے کیونکہ plus plus a لکھ تو پہلے value increase کرے گا اس کے بعد اس کو expression میں کام ملے گا a plus plus لکھ پہلے اس کو expression and minus minus increment یا decrement operator اور دونوں ادھی post fix لیتے ہیں post fix مطلب a plus plus یا a minus minus کوئی variable name اور اس کے right side میں plus plus یا minus minus لکھ دیتے ہیں تو یہ right to left کریں گے کام پہلے right میں کیا لکھا ہوگا بعد left والا operation ہوگا اور یہ post fix کہلاتے ہیں اسی طرح سے ہم plus یا minus type کی بات کرتے ہیں type مطلب جیسے تھوڑ دیر پہلے ڈسکس کیا plus 5 لکھتے ہیں یا minus 5 لکھتے ہیں تو 5 اور اس کے پہلے left side میں plus لگاتے ہیں یا 5 اور اس کے left side میں minus لگاتے ہیں جو اس کی value decide کرتا ہے یا positive variable ہے تو یہ right to left operate کرتے ہیں جیسے minus 5 لکھا تو پہلے 5 کو read کرے گا اور اس کی value کو negative کر لے گا تو یہ right to left operator ہوتے ہیں اور unary operator ہیں اسی طرح سے left prefix plus plus minus increment or decrement operator pre increment or pre decrement operator وہ unary operator right to left کرتے ہیں اس کے بعد میں star slash اور percentage مطلب multiply divide اور remainder گونہ بھاگ اور successful ملٹیپلکیٹیو ٹائپ کے operator ہیں اور یہ left to right کام کرتے ہیں لب پہلے left والا بعد میں right والا 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 اسی طرح سے addition اور subtraction ہیں وہ بھی left to right operate کرتے ہیں ان کو additive operator کہتے ہیں less than less than equal to greater than greater than equal to یہ بھی left to right کام کرتے ہیں ان کو relation operators کتے ہیں double equal اور exclaim equal یہ left to right کام کرتے ہیں ان کو equality operators کتے ہیں question mark colon یہ right to left کام کرتے ہیں اس کو conditional operator کہتے ہیں equal to plus equal to minus equal to star equal to slash equal to percentage equal to یہ right to left کام کرتے ہیں اور ان کو assignment operators کہتے ہیں اب structure the program اس کے بارے میں تھوڑ اسی باتیں اور کر لیتے ہیں چھوٹی اسی کچھ بات ہے ایک program لکھا ہے بہت ہی simple ہے یہاں studio.h stdio standard input output library include ki ہے بعد میں limits.h name کے ایک file include ki limits.h یہ کچھ limits دیکھ نے کے لئے کام میں لیا limits کہ دیکھ رہے ہیں ایک print statement دیا جس میں دو integers print کر رہے ہیں پہلا integer int underscore max دوسرا int underscore min یہ ہم نے کہیں declared نہیں کیا by default declared ہوتے ہیں جن کی definition limits dot h میں predefined find ہے اس کو run کیا compile کر run کیا دو نمبر print ہوئے ہیں یہ میری machine میں print ہوئے ہیں آپ کی machine میں یہ numبر ہو سکتے ہیں یہ numبر کیا ہے تو پہلا numبر میری machine میں print ہو ہے 2 کی گھات 31 minus 1 2 to the power 31 minus 1 اور دوسرا ہے minus 2 to the power 31 2 کی گھات 31 31 ہے اس کی negative value مطلب جو پہلا percentage deconversion specified تھا وہاں int max value print ہوئی 21 47 48 36 47 print ہوئی ہے دوسرا conversion specifier ہے int min value print ہوئی tag ھ وہ denote کر رہے ہیں تو یہ denote کر رہے ہیں کہ کوئی integer declare کرتا ہوں اس کی minimum value int min کی вылю print ہوئی اس سے چھوٹی نہیں لے سکتا اور maximum int max کی will ou اس سے بڑی نہیں لے سکتا اس range کے باہر کوئی value لیتا ہوں تو میرا program میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں کچھ کمنٹس دیکھ لیتے ہیں the maximum and minimum values that can be stored in an int variable are represented by the constants int max and int min respectively from the adder file limits dot h اب تک ہم نے جو سمجھا اس کو sentence میں لکھ رکھا کہ int max اور int min ان سے ہم کی جو بھی integers جن کو store کرتے ہیں ان کی maximum اور minimum values کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ limits dot h name کی adder file میں stored ہوتے ہیں اب لیت سے ہم نے ایک example لیا جہاں نے لکھا sum equal to integer 1 plus integer 2 دو انٹیجر کو ہم ایڈ کر رہے ہیں ان کا جو result ان کا ایڈیسن ہے وہ ہم سم میں store کر رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ ایک لیمٹ کے باہر انٹیجر کی value نہیں لے رہا رہے تھے تو ہم نے ان سے کچھ چھوٹی value لی ان دونوں کو ایڈ کیا وہ باہر چلے گی اس range سے تو کیا ہوگا تو وہ value sum میں store نہیں ہوگی اور sum میں کوئی corresponding کوئی اور value میں ملے گی جو غلط ہوگی اور اس طرح سے جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں overflow یہ کئی بار ہم بڑے program لکھتے ہیں تو ان میں غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے system کے لیے اپنے program کے لیے بہت ہی غلط ہوتا ہے ہمرا program غلط result دیتا ہے یہ آپ کو flow دیکھنا ہو تو 15 کا factorial نکال کے دیکھ لینا یہ مل جائے گا اور ایک اچھے program کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو arithmetic correlations کر رہے ہیں جو ہم نے یہ کرنا کیا ہے وہ overflow میں نہیں گئی ہے مطلب وہ value جو ہم correlate کر رہے ہیں جیسے یہاں sum equal to integer 1 plus integer 2 کیا ہے یہ overflow یا underflow میں نہیں گئی ہے مطلب اس range سے باہر نہیں چلی گئی ہے یہ جو program لکھنے والا ہوتا ہے اس کو خود کو چیک کرنا ہوتا ہے تو جو integer 1 اور integer 2 ہے ان کی value ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس سے اوپر چلی جائے انیتا program کہیں ہمیں error بھی شو نہیں کرے گا اور result بھی غلط آئے گا اور دوسرا ہے ہمیں کوئی variable ہے unsigned int counter 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 non negative variable ہے تو ایسے variable unsigned int کیوں کا لے رہے ہیں کیونکہ کچھ value ان کو دینی ہے تو یہ 0 سے start ہوگا یہ negative number سے start نہیں ہوگا جیسے normal int ہو رہا تھا تو یہ صرف positive range رکھے گا اس لئے اس کی range double ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ talk ختم ہوتا ہے